بارش جو کلیبریشن ہے وہ انڈیا میں ہمارے ساتھ جو ایک میڈیا آٹلیٹ ہے ریف سپورٹ ان کے ساتھ ہیں ان کے جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے کارسپانڈنٹ سبھائن جوائی دیب صاحب فارور کرکٹر ہمارے ساتھ کراچی سوڈیوز میں موجود ہیں میرے ساتھ ہمارے سپورٹ ریپورٹر رینکر عمران صدیق ویلکم سبھائن اینڈ جوائی دیب آپ کے پاس کیا ہے انڈیا پاکستان پر میچ کے کہنے کے لیے بارش مزا کرکٹرہ کر سکتی ہے بھو کلیر بھی ہو سکتا ہے شاید اگر بھگوان اور اللہ ہمیں پدت کرے تو شاید انڈیا پاکستان میں بارش نہیں بھی ہو سکتی ہے اور ہم پورا مچ دیکھ سکتے ہیں تو مزا آنے والا ہے کچھ اچھے اچھے مچ اپس ہے تو ہم لوگ پورا ڈسکشن کریں گے اور دیو جوائی دیبا بلکل انڈیا پاکستان سے بڑا مچ کرکٹ میں ہوتا نہیں ہے خالی انڈیا پاکستان بول کی اسی لیے نہیں ان کے جو ٹیلنٹ ان کے جو پلیرز ہیں ان کے جو سٹرنٹس ان ویکنسز ہیں اس کے لیے یہ دو ورلڈ کے دو ٹاپ ٹیمز ہیں اور کسی بھی سپورٹ میں جب دو ٹاپ ٹیم ایک دوسرے کے ورود کھیلتے ہیں انسپیشلی وی ڈونٹ پلی آفن ہم کھاری ایشیا کپ میں کھیلتے ہیں ورلڈ کپ میں کھیلتے ہیں اسی لیے ہم انتظار کرتے ہیں آسٹریلی انگلینڈ کافی کھیلتے ہیں اگر اب دیکھیں نیوزیلینڈ آسٹریلی کے بیچ میں میچیں چلتا رہتا ہے انڈیا پاکستان کے میچ اتنا ہوتا نہیں ہے لیکن اس پر جب ہو رہا ہے تو ہمارے پاس تو بہی بہت کچھیں بات کرنے کو چونکہ اب کوئی موقع کا ایڈ بھی نہیں چل رہا نا ہم نے جیت لیا ورلڈ کپ کا میچ جوائی جی صاحب تو یہ بڑا اچھا ہو گیا کہ منہ پھر لوگ کہتے ہیں یار ہمیشہ بارت جیت جاتا ہے ہمیشہ پاکستان آر جاتا ہے جوائی جی صاحب اس پر ایسا نہیں ہوگا چونکہ مجھے لگ رہا ہے اس پر جو بابر رزوان جو جیت کر آگے آ رہے ہیں تو اس پر تو ففٹی ففٹی ہے آپ کو ماننا پڑے گا اس پر کوئی ایڈوانٹیج نہیں انڈیا کا میں تو جب انڈیا جیتا تھا تب ہی بھی ففٹی ففٹی بولتا ہوں میں پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا ایڈمائرہ ہوں ان کا پاس جو پلیئز ہے جو ٹیلنٹ ہے ان کے پاس کرکٹ میں جو بیٹ ہاتھ میں لے کے بال ہاتھ میں لے کے جو جو کر سکتے اس کا میں بہت بڑا ایڈمائرہ ہوں تو مجھے کبھی بھی نہیں لگتا کہ انڈیا پاکستان میچ میں کوئی آگے ہے کوئی پوچھے برابر کے ٹکر ہوتا ہے اچھا جوایدیب صاحب عمران صدیق بول رہا ہوں اور سبھائن آپ کو بھی ویلکم پہلے جب میچز ہوتے تھے تو پردکشن یہ ہوتی تھی کہ انڈیا جیتے گا پھر ایشیا کپ میں ون ون برابر رہا انڈیا پاکستان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہم نے دست وقتوں سے کامیابی حاصل کی اب جو ہے مقابلہ پردکشن دونوں سائٹ پر ہیں ففٹی ففٹی ہے کوئی بھی ٹیم فیورٹ نہیں ہے ویسے کلیر فیورٹ ہوتی تھی انڈیا کی ٹیم پہلے تو یہ ایک اور ایکسائٹمنٹ ہے فینز کے درمیان بھی آپ لوگوں کے درمیان ہمارے درمیان بھی جنرلیس کے درمیان تو اگر بارش نہ ہوئی تو لگتا ہے کہ کاٹے کا مقابلہ ہوگا کیونکہ کنڈیشنز جو ہیں وہ دونوں ٹیموں کے لیے مشکل ہوں گی یو اے ہی میں اگر ہم کھیلتے ہیں دونوں کو فیور کرتی ہیں یا ایشکیہ میں کھیلتے ہیں لیکن وہاں پر دونوں ٹیموں کے لیے مشکل ہوگی چھے بالکل مجھے یہ لگتا ہے کہ ادھر آسٹریلیا یو اے ہی میں کرکٹی کنڈیشنز بھی اتنا خورک ہے کہ اس میں ایڈپ کیسے کر پائیں گے بڑے گراؤنز ہیں باؤنز ہیں وکٹ میں اس کے اوپر بہت کچھ ڈیپینڈ کرے گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چینجنز جو بیٹر اکلیمٹیز جو آپ کو اس کے ساتھ جڑ لے گا وہ یہ مجھے آگے آجائے گا دیکھیں یہ ٹیلنٹ میں تو فرق ہے ہے تو اس دن کون اچھا کھلے گا اور یہ جو کنڈیشنز میں فرق جو آپ نے کہا بہت امپورٹن چیز وہ جو بیٹر ہنڈل کرے گا اس دن میں وہ آگے آجائے گا اچھا سبھائل میں نے چیز دیکھی کہ آپ سے ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ فرش پچ ہوگی ملبرد میں پہلا مائچ ہوگا انڈیا پاکستان تو فرش پچ ہوگی اور دوروں کی بولنگ اٹیک ہمارے سائٹ سے انڈیا کے سائٹ سے جسپید بومرا بہت بڑا مس ہے بہت ان کی جگہ محمد شمی نے دیا ہے جو کہ سپریمی ٹیلنٹیڈ بولر ہے one of the best ہے آسٹریلیا میں کافی سکسس ملا ہے ان کو پہلے تو بولنگ وائز بولنگ اٹیک وائز بھی ہم لوگ پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا پیس اٹیک چاہے بہت آگے ہے انڈیا سے بہت ابھی کا جو بولنگ اٹیک ہے حالانکہ ارشدیب تھوڑے سے یمسٹر ہے ہرشل پٹیل ہے وہ بھی وہاں پہ ایکسپریئنس لاتے ہیں اچھا بھی وہاں پہ ایکسپریئنس لاتے ہیں تو انڈیا کا پیس اٹیک بھی کافی کافی اچھا ایکسپریئنس اور یوت کا ایک اچھا بلینڈ ہے لیکن سبائن ابھی بھی تھوڑا سا اچھا مارا ہے تھوڑا زیادہ اچھا آپ کہہ لیں آپ کی بیٹنگ ضرور زیادہ اس میں ایک چیز اٹھ کرو ہے سبائن اور عمران کہ دیفنیٹلی یار شاہین نے رحمان اللہ گرباس کو انجلی سے واپس آتا ہی جس طنہ گئی اور کر مارا اور جو انہوں نے کیا تھا دیفنیٹلی دبائی سٹیڈیم میں مجھے لگتا ہے کہ بس یہی ہے پہلے دو آورز باتو آپ تیار ہیں سبائن کیونکہ مجھے لگ رہے کہ ورات کولی سوری ورات تو بعد میں آئیں گے میں کہہ رہا ہوں کو تھوڑا بلہ جلی نیچے لانا پڑے گا اور روحید شرما آپ تو کپتان بن کے آ رہے ہیں لاسٹ ٹیم کولی کپتان تھے تو تھوڑا سا پاؤں کو بچانا پڑے گا چونکہ گین سیدھا اندر آئے گا انسوئنگ ہو کر بلکل ٹیکنیکل تو شاید جو عزید دا بیٹر بتا پائیں گے بات روحید شرما میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ آج کے ٹریننگ سیشن میں انہوں نے دو مرتبہ دو دفعہ بیٹنگ کی ہے پہلے ایک بار آئے تھے اپنا ایک سٹنٹ کمپلیٹ کیا پھر تھوڑا سا بریک لینے بعد ترپ سے پوری کوشش کر رہے ہیں اگر میرا کلیکشن لوسٹ ہو گیا بیچ میں تو وہ بھی دو بار آئے تھے بیٹنگ کرنے روحید شرما ایک بار آئے ایک بریک دیا بیچ میں پھر دوسری بار آئے تو روحید شرما بھی ایک مائنڈسٹ سے جا رہے ہیں کہ انہیں بھی پھل پرپیرڈ رہنا ہے انڈیا تو لیپ ٹام پیسر لے کے گئی تھی چیتان سکاری اور مکے چودری انڈیا سے ٹریننگ کے لیے کچھ دنوں کے لیے حالانکہ تو وہ بھی اپنا بھلکل پھلی جانا چاہتے ہیں اندر کی وہ شاید 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 اپریدی کے لیے ہو یا ہاریس راوف کے لیے یا نسیم شا کے لیے ہو انڈیا کی ٹاپ آرڈر اٹھ لیسٹ فلی پرپیرڈ ہے میرا ماننا ہے اور آسٹریلین کنڈیشن مجھے جتنا بھی کرکٹ آتا ہے تھوڑا بہت فالو کر لیتا ہو اس میں جو باؤنس اینڈ کیری کرتا ہے وہ روہد شاید شاید کیل راہول ویرات پھولی سوریا کمار یادر بن چاروں کو ٹھوٹ کرے گا بائٹنگ بائٹس سورید شاید 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 سباہین نے سارا فیور باؤنس کا بیٹس مینوں کو دے دیا بھارت کے فاس بولر کے مطالق کیا رہا ہے میرے خیال میں تو جب آپ اتنے ون فورٹی پلس کے چاروں ہی فاس بولر کھلا دیں یا تین کھلا دیں تو بریتھنگ سپیس ہی نا اور پھر سپینر بیک اپ والے بہت اچھے ہیں سو بھارت کی بیٹنگ لائن مانا بہت اچھی لیکن بہت زبردست بالنگ اٹیک ہے پاکستان کا لیکن چلیے جو زباہین نے بات کی میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں آپ کے رکلٹ کھیلے ہوئے ہیں اور اسٹریلیا کی وکٹو پر جب آپ کے پاس بھی بہت یاد آؤ تو کیا کہیں گے دیکھیں آپ نے جو میچ کے بارے میں بات بول رہے تھے نہیں کی کیل راہول اور روید شرما کا پیٹ دیر کر کے آگیا وہ ایک میچ کا بات تھا اس کے پہلے اگر آٹھ دس مچ پہ دیکھیں گے پہٹ ٹیٹ ٹائم پہ آپ ہی کیا تھا اسی لئے انڈیا نے میں جیتا بھی تھا تو ایسا بھی ہے کہ اس دن کے لیے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان کا فاس بولنگ اٹک ہم سے سپیریئر ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بیٹنگ پاکستان سے بیٹر ہے اسی لئے کہ آپ کے بیٹنگ بہت ڈیپنڈنگ ہے آپ کے دے اوپنر کے اوپر آپ نے ایشے کپ نے بھی دیکھا ایشے کپ نے بھی دیکھا ایشے کپ نے جیتا نہیں ہے ٹارنمنٹ اگر آپ کا میڈل اور ٹھیک ٹھیک کھلتے تو شاید اپنی ٹارنمنٹ جیت جاتے اسی لئے کہ انڈیا تو اچھے کھلے نہیں اسی لئے جیتے نہیں پر انڈیا جب فرم میں رہتے ایشے کپ جیتی ہے آٹ نو بار جیتی ہے تو یہ بات ہے فرم کا اور مجھے لگتا ہے یہ پاکستان بولنگ اور انڈین بیٹنگ کا ہی لڑائی ہوگا اگر پاکستان کا میڈل اور بیٹنگ لیکن جوائیز صاحب جو انڈیا کی بولنگ ہے جس میں جسپری بھمرا نہیں ہے جڈیجہ نہیں ہیں اور ڈیفینیٹلی ابھی شامی بہت عرصے بعد آئے بہت اچھے بولر ہیں لیکن اتنا کھیلے نہیں ہوئے ریسنٹلی اور انڈیجلی کے بعد واپس آ رہے ہیں اور ٹھیک ہے ایک عور میں تین چار بٹے لیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بیٹنگ کو شاید اس طرح سے ایک بہت خطرہ نہیں ہے جیسے وہ ایک جسپری بھمرا یا جڈیجہ میڈل آورز میں آتے تھے سو اس کو مینیز کر سکتے ہیں جی سری لنکا میں کون سے ایک سو چالیس کا بولر تھی ایشیا کب میں جس نے پاکستان کو ہر آیا گیا سری لنکا تو کو سوٹ نہیں کریں گے ون فورٹی پلس بولر ہی ہوں گے جو ڈومینیٹ کریں گے وہ تو ظاہر ہے بیٹ ڈے تھا ایشیا کب میں نہیں ہے اب ہم آسٹریلیا میں میل برن میں ہیں دوسرا ایک سوال میں آپ دونوں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ رین پردیکشن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر یہ چھوٹا ہوتا ہے مجھ پورے آورز نہیں ہوتے تو شاید انڈیا کو ایڈوانٹیج ہوگا کیونکہ ان کے پاس ایگریسیو جو بیٹسمن ہیں وہ زیادہ ہیں آپ لوگوں کا بھی یہی خیال ہے بلکل بلکل میں تو مانتا ہوں کہ اگر بارک ہوتا ہے اور رین کرٹل میچ ہوتا ہے تو میرے حساب سے انڈیا کے پاس جو ورائیٹی اور فائر پاور ہے روید شرما کا اگر آپ انٹنٹ دیکھیں لاسٹ ورڈ کپ سے ابھی تک کا ان کا سٹائی کریت بہت اوپر گیا ہے کل راہون کا تھوڑا سا قویشنیبل رہتا ہے کیونکہ وہ کبھی کبھار اچھے سٹائی کریٹ سے کبھی کبھار تھوڑا سا انکر رول کھلتے ہیں تو کل راہون کے پاس وہ رینج ہے کہ وہ اپنا گیم اس سے ساب سے چینج کر پائے اگر آٹ آور دس آور کا مچ ہوتا ہے تو دیفنیٹلی کل راہون کے پاس وہ capability ہے کہ وہ آکھے ہی مار سکے اور چھوٹا مچ ہوتا ہے تو میڈل آرڈر میں آپ کے پاس سوریا کماری آدھا ہے آپ کے پاس نیچے دینیش کارتی ہے ہارڈک پانڈیا ہے تو مطلب power fact آپ بیٹنگ unit بول سکتے ہو شاید ہم بولیں گے کہ left handed batter اگر رشاپاند نہیں کھیلتے ہیں جس کے چانسے بہت کم ہیں ابھی انڈیا پاکستان اگر رشاپاند نہیں کھیلتے تو آپ شاید بول سکتے ہو کہ left handed batsman نہیں ہے انڈیا کے پاس پاکستان کے ساتھ اگر آپ compare کریں کہ آج شان مسود کو بھی سٹر پہ چھوٹ لگی ہے فقر زماند کبھی ڈاؤٹ فول ہے کیا کھیلیں کی نہیں کھیلیں آسی فالی کبھی چلتے ہمیں ہم کو آخر میں اتاریں گے اچانت سے اور جوائیدی صاحب آپ لوگ حیران گائیں کہ جوائیدی صاحب وہ چیمپنس نوفی کینے بھی یاد آئے گی اور اگر match چھوٹا ہوا تو نواز اور شذاب بھی اپنر آسکتے ہیں پاکستان کی طرف سے فقر زماند کے element جوائیدی بھائی بتا و آپ کو سرپرائز پاکستان کے پاس بھی بالکل ہے انڈیا کے پاس تھوڑا سا آگے پیچھے رہے پانچ آور کا منیمم گیم یہ تو لٹری ہے پانچ آور میں تو لٹری ہوگی آگر آٹ آور کے بھی گیم ہوا بات ایسے پکڑ لیجی تو اگر بابر آزم اور ازوان نے چھے آور بیٹنگ کر لی ہوگی اسی لیے میرے کو لگتا ہے کہ پانچ چھے آور کے گیم میشل دونوں کہیں ہمارے جسپری بھومرہ نہیں سر ہمارے ایسے بار چونکہ دیکھیں جسپری بھومرہ دنیا کے بہتین فاس بولر جڈے جہ یہ اب انفورشنیٹ ہے آپ کے پاس نہیں ہے پاکستان مجھے لگ رہا ہے پاکستان کو سلائیڈ فیورٹ اس لی کہوں گا شاید 55 45 55 ریشو پر کہ فل سٹین پر ہیں شاید اگر بھومرہ کھیر رہے ہوتے جڈے جہ رہے ہوتے تو 50 50 بولتا تو 5 پرسن تھوڑا ادھر کر لیجیے میں سہمت دی اس بات سے پڑھ رہا میں 50 50 رہوں گا اس کا پہلے بھی آسٹریلے میں ورل کپ ہوا ہے انڈیا پاکستان اس میں سب فل سٹرن تھے انجریز ہوتا رہے گا لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سپنرز کا رول رہے گا یہ گراونڈ بڑے ہیں جیسے یوے میں ہوتا ہے جیسے انڈیا میں ہوتا پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ ادھر میں سپنرز رول ہم پہلے بھی ویرات کولی کو کپتانی کرتا ہوا دیکھ چکے اتنا فرسٹریٹ نظر نہیں آتے فیل کے اوپر رویش شرما کو زیادہ غصہ کرتے ہوئے تھوڑا سا فرسٹریٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے پیچھے کیا ریضن ہے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیئرز کیلئے نقصان دے ثابت نہیں ہو رہے ہر کپتان الگ ہوتے ہر انسان الگ ہوتے جیسے آپ دیکھیں مہیندر سینг دھو رہی تھا اس پتہ نہیں چلتا دیکھ چل رہے مچ آگے ہے جیت رہے ہر کچھ پتہ نہیں چلتا ان کو دیکھ تو جب جو ایک ایک قسم کے نیچر ہوتے وہ دیکھتا ہے عمران کھان ایک کپتان تھا جا میندر اور کپتان تا وسیم اکرم اور ایک تھا اس کے بعد آئے وہ الگ تھے لیکن پیار رکھتے کھئے تین دونوں اچھے ہیں کپتانی میں اتنا فرق نہیں پڑے گا سکل سیٹ میں فرق پڑے گا جس کا کیسے بیٹنگ کر رہے کیسے بولنگ کر رہے کیسے فیلڈنگ کر رہے اس کا پر کیپ اینڈی میں فیلڈنگ میں بہت ایک چھوٹ گیا اس کا ہوگی کم ہا یہ فیلڈنگ بلی بات پہ تو بلکو میں مانوں گا چونکہ دونوں ہی طرف چھوٹ رہے ہماری طرف تو زیادہ چھوٹنے لگے خاص طور پر مجھے لگتا ہے بابر خاص طور پر سردی بھی بہت ہے وہاں پر ہاتھ ہم سیک کیا بہتر ہے لیکن سبائی ناخر میں کیا لگ رہا ہے کیونکہ فائنل پاکستان کی بولنگ تو سورٹڈ آؤٹ نسیم حارز شاہین شاداب نواز یہ پانچ بولنگ کہ ایک نیا ایک چیز کرنی پڑے گیا اشدیب ابھی ان ایکسپیرینس ہیں اسی طرح آپ کے پاس جو اشفن کا مجھے نہیں پتہ کھلائیں گے نہیں کھلائیں گے لیکن اسی طرح جو دوسرے آپشنز ہیں جیسے شامی کا میں نے کہا کہ زیادہ لیٹ میں کھیلے نہیں ہوئے ایک ہی ڈالا صرف انہوں نے سو مجھے تھوڑا بالنگ میں لگ رہے گی اور رزوان بابر جتنے کنسسٹنٹ ہیں میں مانتا ہوں کہ ٹی ٹوئنٹی میں مار دھار بہت ضروری ہے لیکن اتنے ضروری ہے کہ اگر آپ ایورج کی بات کی اگر ہم آجائے تو بیرات پولی سے بیٹر ایورج شاید ہوں انڈیا باگستان کلیش میں تو وہ بھی کافی ایمپورٹنٹ رہیں گے بھولنگ کی بات رویت شرما نے بھولا تھا کہ ہم نے ایک ورم اپ ٹائم پر بتا دیا کہ کون کون انڈیا باگستان مائچ کھیڑنے والا ہے تاکہ سارے mentally prepared رہے تو میرے حساب سے یہ بہت اچھا مووو ہے رویت شرما کہ پلیئر بھی رہے کی میں فائیڈل پلیئی ڈیویل میں کھل سپنر وائز مجھے لگتا ہے میرا گھٹ پیلنگ ہے کہ اسفیل کو شاید کھل ہے ٹھیک کہ جوائی صاحب آخری اس پہ کلوزنگ کمیٹ آپ کے لے رہا رہا ہوں پس مجھے ایسی لگ رہا ہے پاکستان پیس بہت ہے اچھے بیٹسمن کمی بیشی ہے بھارت کی اس کے بار میں کوئی دورائیں نہیں ہیں پاکستان کے بولنگ سٹرونگ ہے لیکن مجھے لگتا ہے انڈیا کے بیٹنگ سٹرونگ ہے اس کے پہلے جتنے وائل کپ ہوئے تو ان سے بھی واسیم اکرام وکار یونیس شوہ بکتر سب تھے ان کے پاس پیس تھا میں کہا جیت کے آئے اس پر ہم سے ڈری ہے گا اب ہم ہار کے نہیں آرہے ہے میرا لیے ایک دم برابر کا گیم مجھے لگتا ہے ایک بولنگ سٹرونگ بلکل ففٹی ففٹی کہہ رہے ہیں انڈیا سے ہمارے دوست یہ بھی امپروومنٹ ہے بلکل ففٹی ففٹی ضرور ہے لیکن یہ جو نائنٹی پرسنٹ رین کے چانسز ہیں یہ زیادہ ہو جائے چلے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں سبحین جوہیدیب ریف سپورٹ آپ کا بہت شکریہ ڈان سینل یوٹیوب اور پھر ریف سپورٹ کی مشترکہ کابش تھی ہم سب دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کیجئے کم از پوائنٹ آئیدر جا سکتا ہے تو آپ لوگ کا بہت شکریہ دیکھنے کو عبران سبحین اور جوائیدی صاحب آپ کا شکریہ اور نیکس ایپیسوٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی ٹیک کیر